اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب دنیا میں پی پھر اس سے تائب نہ ہوا تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معراج کی رات میں مقام ایلیا میں دو پیالے لائے گئے ایک شراب کا دوسرا دودھ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پیالوں کی طرف دیکھا پھر دودھ کو لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی معمر اور ابن حاد اور عثمان بن عمرو اور زبیدی نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے مسلم بن ابراہیم حشام قطاداہ انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث سنی ہے جو میرے علاوہ کوئی شخص تم سے بیان نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہوگی علم کم ہو جائے گا زنا زیادہ ہونے لگے گا اور شراب پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور ابن مسیب دونوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد المالک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے بیان کیا کہ ابو بکر اس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے تھے پھر کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ اتنا اور ملاتے تھے کہ مومن ہونے کی حالت میں اس طرح دن دہارے ڈاکاہ نہیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کو ڈاکاہ ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہوں حسن بن سباح محمد بن سابق مالک بن مغول نافع حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ شراب اس وقت حرام کی گئی جبکہ مدینہ میں انگور کی شراب نہ تھی احمد بن یونس ابن شہاب عبدالربیہ ابن نافع یونس ثابت بنانی انس کہتے ہیں کہ ہم پر شراب حرام کی گئی اور جس وقت وہ حرام کی گئی ہم لوگوں کو مدینہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی اور ہم میں سے اکثر کی شراب کچھی اور پکی خجوروں سے ہوتی تھی مسدد یحییٰ ابن حیان عامر ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اما بعد شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور وہ پانچ چیزوں سے ہوتی ہے انگور خجور شہد گےہوں چو اور خمر وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے کھو دے اسماعیل بن عبداللہ مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ ابو طلحہ اور ابی بن قعب کو کچھی اور پکی خجوروں کی شراب پلا رہا تھا ان لوگوں کے پاس ایک آنے والا آیا اور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے انس کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بہا دو چنانچہ میں نے اس کو بہا دیا مسدد معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہو کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایک قبیلہ کے پاس کھڑا اپنے چچاؤں کو فزیخ پلا رہا تھا اور میں ان میں کم سن تھا کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی لوگوں نے کہا کہ اس کو پھینک دو چنانچہ میں نے پھینک دیا معتمر کے والد سلمان نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ ان کی شراب کس چیز کی تھی انہوں نے کہا کہ کچھی اور پکی خجوروں کی تھی ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب تھی تو انس نے انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہو کو کہتے ہوئے سنا کہ اس زمانے میں ان کی یہی شراب تھی محمد بن ابی بکر مقدمی یوسف ابو معشر برہ سعید بن عبیداللہ بکر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ جس وقت شراب حرام کی گئی اس وقت شراب کچھی اور پکی خجوروں سے تیار کی جاتی تھی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتا کے شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نچاہ لائے وہ حرام ہے ابو الیمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتا یعنی شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا اور یمن کے باشندے اس کو پیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پینے کی چیز جو نشاہ آور ہو وہ حرام ہے زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم طبع اور ناہی مزفت میں نبیز بنایا کرو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے ساتھ حنتم اور نقیر کو بھی ملا کر بیان کرتے تھے احمد بن ابی رجا یحیہ ابو حیان تیمی شعبی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے انگور خجور گندم جو اور شہد اور خمر وہ ہے جو عقل کو مدہوش کر دے اور تین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ان کو خوب اچھی طرح بیان نہ فرما دیتے ایک دادا کا ترکاہ دوسرا کلالہ کا بیان تیسرے سود کے مسائل ابو حیان کا بیان ہے کہ میں نے شعبی سے کہا کہ اے ابو عمرو سندھ میں کچھ چاولوں سے بنایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد میں نہیں تھا یا یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے احد میں نہیں تھا حجاج نے بواستہ حماد ابو حیان کے عنب کے بجائے زبیب کا لفظ روایت کیا حفظ بن عمر شعبہ عبداللہ بن عبی سفر شعبی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے منقی خجور گےہوں جو اور شہد اس عمر کا بیان کہ کوئی شخص شراب کو حلال سمجھے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھے حشام بن عمار نے کہا کہ ہم سے صدقہ بن خالد نے بواستہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر عطیہ بن قیس قلابی عبد الرحمن بن غنم اشعری ابو عامر یا ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں اور واللہ وہ جھوٹ بیان نہیں کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب میری امت میں ایسی قوم پیدا ہوگی جو زنا رشم شراب اور باجوں کو حلال سمجھے گی اور بعض قومیں ایسی ہوں گی جو پہاڑ کے برابر رہتی ہوں گی اور جب شام کو اپنا ریورڈ لے کر واپس ہوں گے اس وقت ان کے پاس فقیر کسی ضرورت کی بنا پر آئے گا تو کہیں گے کہ کل صبح ہمارے پاس آؤ اللہ تعالی انہیں رات ہی کو ہلاک کر دے گا اور پہاڑ کو گرا دے گا اور باقی کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دے اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے قطعبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سحل کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو عسید سعیدی آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولیمہ کی دعوت کی تو ان کی بیوی نئی دلہن ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز پلائی ہے میں نے آپ کے لئے رات ہی کو ایک لکڑی کے پیالے میں چند خجوریں بھگو دی تھی یوسف بن موسی محمد بن عبداللہ ابو احمد زبیری سفیان منصور سالم جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قسم کے برطنوں کے استعمال سے منع فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لئے تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں یہ ممانعت نہیں اور خلیفہ نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بواستہ سفیان منصور سالم بن عبی جاد اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ بن محمد سفیان نے یہ حدیث روایت کی اور اس میں بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطنوں سے منع فرمایا علی بن عبداللہ سفیان سلمان بن عبی مسلم احول مجاہد ابو عیاز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض برطنوں سے منع فرمایا تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس مشک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھلیا ایسے گھڑے کے استعمال کی اجازت دی جو مزفت نہ ہو مسدد یحیی سفیان سلیمان ابراہیم تیمی حارس بن سوید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت سے منع فرمایا عثمان جریر آمچ سے اسی کے مثل حدیث کو روایت کرتے ہیں عثمان جریر منصور ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اسود سے پوچھا کہ کیا تم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا ہے کہ جس میں نبیز بنانا مکروح ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا اے ام المومنین کسی چیز میں نبیز بنانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہلِ بیعت کو دبا اور مزفت میں نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے میں نے پوچھا کہ کیا عائشہ نے جر اور حنتم کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا ہے اور جو میں نے نہیں سنا وہ بیان نہیں کرتا موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد شیبانی عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹھلیا گھڑے سے منع فرمایا ہے میں نے پوچھا تو کیا سفید گھڑا پینے کے لئے استعمال کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہی یحییٰ بن بکیر یعقوب بن عبدالرحمن قاری ابو حازم سہل بن سعد سعیدی ابو اسید سعیدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کی اور اس وقت ان کی نئی نویلی دلہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا عرق پلایا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات ہی کو لکڑی کے پیالے میں چند خجوریں بھگو دی تھی محمد بن قصیر سفیان ابو جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بازق شراب کے بارے میں پوچھا کہ بازق کو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما چکے تھے اس لیے جو چیز نشاہ پیدا کرے وہ حرام ہے میں نے کہا کہ شراب جو حلالِ طیب ہے انہوں نے فرمایا کہ حلالِ طیب کے بعد حرامِ قبیس ہی ہے عبداللہ بن محمد بن عبی شعباہ ابو عسامہ حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے مسلم حشام قطاداہ حنس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں ابو طلہاہ ابو دجاناہ اور سہیل بن بیزا کو کچھی اور پکی خجور کی ملی ہوئی شراب پلا رہا تھا این اس وقت شراب حرام کر دی گئی چنانچہ میں نے اسے پھینک دیا اور میں ان کا ساقی اور کم عمر تھا اور اس دن میں نے ہی ان لوگوں کے لئے شراب بنائی تھی عمرو بن حارس نے کہا کہ ہم سے قطاداہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انت رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا ابو آسم ابن جریج عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقی اور خجور اور کچھی اور پکی خجور سے منع فرمایا ہے مسلم حشام یحیٰ بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطاداہ ابو قطاداہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی اور پکی خجور اور منقی کے ملانے سے منع فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کی نبیز الہدہ بنانی چاہیے عبدان عبداللہ یونس زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی رات ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا حمیدی سفیان سالم ابو نغر عمیر ام فضل کے مولا ام فضل کہتی ہیں کہ عرفہ کے دن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن بھیجا جس میں دودھ تھا تو آپ نے اس کو پی لیا اور سفیان اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک ہوا تو آپ کی خدمت میں ام فضل نے دودھ بھیج دیا انہوں نے اس کو مرکوفاً روایت کیا جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ ام فضل سے مرفوعاً روایت ہے قطعبہ جریر آمش ابو سوالح اور ابو سفیان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ابو حمید نقی کے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھپا کر کیوں نہیں لیا اگرچہ ایک لکڑی ہوتی اس سے ڈھک لینا چاہیے تھا عمر بن حفظ حفظ امش ابو سوالح غالباً جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ابو حمید جو کہ انساری شخص تھے نقی کے دودھ کا ایک برطن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے اگرچہ ایک لکڑی ہی ہوتی اس سے ڈھک لینا چاہیے تھا اور مجھ سے ابو سفیان نے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے اور جابر نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا محمود نظر شعبہ ابو اسحاق برا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آپ کے پاس تھے حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ابو بکر کا بیان ہے کہ میں تھوڑا دودھ ایک پیالہ میں لایا آپ نے اس کو نوش فرمایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور ہمارے پاس سراخہ بن جو عشم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آیا آپ نے اس کے حق میں بدعا فرمائی تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ اس پر بدعا نہ کریں اور یہ کہ وہ بدعا واپس ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ خوب دودھ دینے والی ایسی اونٹنی یا دودھ دینے والی ایسی بکری کا عطا کرنا ہے کہ ایک برطن صبح کو بھرے اور ایک برطن شام کو بھرے ابو عاصم عزاعی ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیا تو کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے اور ابراہیم بن تحمان نے بواستہ شعبہ قطادہ انس بن مالک کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور اور اس میں 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 پی لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے فطرت کو پا لیا چکنائیم دلالہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں خجور کے درختوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھے اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا تھا اور اس کا رخ مسجد کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا شیریں پانی پیتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ جب یہ آیت لن تنالو البرا حتی تنفقو مما تحبونا نازل ہوئی تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پاؤگے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور میرا محبوب مال بیروحا ہے اور وہ میں اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کرتا ہوں اللہ کے نزدیک اس کے ثواب کا آخرت میں جمع رہنے کا امیدوار ہوں اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسرف میں آپ مناسب سمجھیں خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب یہ نفع کا سودا ہے یا یہ فرمایا کہ بڑھنے والا مال ہے عبداللہ کو شک ہوا کہ دونوں میں سے آپ نے کیا فرمایا تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے ابو تلہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ ابو تلہا نے اس کو چچہ زاد بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا اور اسماعیل اور یہیہ بن وقیع نے رابح کا لفظ استعمال کیا عبداللہ بن یونس زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا اور آپ میرے گھر تشریف لائے تو میں نے بکری کا دودھ دوہا اور کوئے سے میں نے پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ملایا پھر پیالاہ آپ نے لے لیا اور نوش فرمایا بائیں طرف ابو بکر اور دائیں طرف ایک آعرابی تھا آپ نے آعرابی کو اپنا بچا ہوا جھوٹا دے دیا پھر فرمایا کہ پہلے دائیں اور پھر اس کے بائیں والے کا حق ہے عبداللہ بن محمد ابو عامر فلیح بن سلیمان سعید بن حارس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور تھا اس انساری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے ورنہ میں کہیں اور پی لوں گا راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی باغ میں پانی دے رہا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس باسی پانی ہے آپ چھپر کی طرف تشریف لے چلیں پھر ان دونوں کو وہ آدمی چھپر میں لے گیا ایک پیالہ میں پانی ڈال کر اپنی بکری کا دودھ دوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا آپ کے بعد پھر اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا علی بن عبداللہ ابو عسامہ حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے ابو نعیم مسعر عبد المالک بن میسراہ نزال کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باب الرحباہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے باز کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروح سمجھتے ہیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا آدم شعبہ عبد المالک بن میسراہ نزال بن سبراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے کوفہ کی مسجد کے سہن میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ عطر کی نماز کا وقت آ گیا پھر پانی لایا گیا تو انہوں نے پیا اور مو ہاتھ دھوئے اور شعبہ نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے بچا ہوا پانی پی لیا پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو مکروح سمجھتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے جس طرح میں نے کیا ابو نعیم سفیان آسم احول شعبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا مالک بن اسماعیل عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابو نظر عمیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ام فضل بنت حارس کہتی ہیں کہ ام فضل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ بھیجا اس حال میں کہ آپ عرفہ کی شام کو ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیا اور پی لیا مالک نے بواستہ ابو نظر اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اسماعیل مالک ابن شہان آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا تھا آپ کے دائیں طرف ایک آعرابی اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ نے اس کو پی لیا پھر آعرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف والا اس کے بعد اس کے دائیں طرف والا آدمی مستحق ہے اسماعیل مالک ابو حازم بن دینار سہل بن سعاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پاس پینے کی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس میں پانی پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف معمر لوگ تھے آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ میں آپ کی طرف سے ملے ہوئے اپنے حصہ میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہ دوں گا سہل بن سعاد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کے ہاتھ میں ٹپک دیا یحیی بن سوالح فلیح بن سلیمان سعید بن حارس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک انساری شخص کے پاس تشریف لائے آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے ساتھی نے اس انساری کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یہ بہت گرمی کا وقت ہے اور میں اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ اگر تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو پلا دے ورنہ میں کہیں دوسری جگہ چلو سے پانی پی لوں گا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے چنانچہ وہ آپ کو ایک چھپر کی طرف لے گیا اور ایک پیالہ میں پانی ڈالا پھر اپنی بکری کا دودھ دوہا نبی صلی اللہ علیہ و نے اس کو پی لیا پھر وہ آدمی پانی لایا اور آپ کے ساتھی نے پیا مسدد محتمر محتمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ میں قبیلہ کے پاس کھڑا تھا اور ان لوگوں کو یعنی اپنے چچاؤں کو فضیح پلا رہا تھا اور میں ان میں کم سند تھا کسی نے آ کر کہا شراب حرام کر دی گئی میرے چچا نے کہا اس کو الٹ دو میں نے اسے الٹ دیا میں نے انس رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ ان کی شراب کس چیز کی ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ کچھی اور پکی خجوروں کی اور ابو بکر بن انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یہی ان کی شراب ہوتی ہوگی تو انس رضی اللہ تعالی انہو نے انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض دوستوں نے کہا کہ انہو کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس زمانہ میں یہی ان کی شراب ہوتی تھی اسحاق بن منصور روح بن عبادہ ابن جریج عطا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریخی آ جائے یا تمہارے سامنے شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے رکو اس لیے کہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو اس لیے کہ شیعتین بند کیے ہوئے دروازے نہیں کھولتا اور اپنے مشک کے موہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے کر برتن ڈھانک دیا کرو اگرچہ عرض میں ہی کوئی چیز کیوں نہ ہو اور اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو تاکہ کہیں سوتے میں آگ لگ جانے کا سبب نہ بن جائے موسی بن اسماعیل حمام عطا جاپر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دو اور دروازہ بند کر دو مشک کا موہ بند کر دو اور کھانے پینے کی چیز ڈھک کر رکھو اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو جو عرض میں رکھ دی جائے آدم محمد محمد مقاتل عبداللہ یونس زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختناس سے منع فرماتے ہوئے سنا عبداللہ نے معمر یا کسی اور کا قول نقل کیا ہے اختناس مشک کے موہ سے پانی پینے کو کہتے ہیں علی بن عبداللہ سفیان ایوب کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم سے اقریمہ نے کہا میں تم سے چند چھوٹی باتیں بیان نہ کر دوں جو ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے موہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی اور اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع کرے مسدد اسماعیل ایوب اقریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے موہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے مسدد حبیق ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو برطن میں سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے آلہ تناسل کو نہ چھوے اور اگر چھوے بھی تو دائیں ہاتھ سے نہ چھوے ابو عاصم اور ابو نعیم عذرا بن ثابت سماما بن عبداللہ انت رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ برطن میں دو یا تین سانس سے پانی پیتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم پانی پینے میں تین بار سانس لیتے تھے ایک بار نہ پیئے حفظ بن عمر شعبہ حکم ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حزیفہ مدائن میں تھے تو انہوں نے پانی مانگا ایک دہاتی ان کے پاس چاندی کے برطن میں پانی لے کر آیا تو حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہ پھینک تھا لیکن اس سبب سے پھینک کہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا پھر بھی یہ باز نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں حریر دیباج اور سونے چاندی کے برطن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ابن عون مجاہد ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ نکلے اور انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برطن میں نہ پیو اور نہ ریشم اور دیباج پہنو اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں اسماعیل مالک بن انس نافع زید بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برطن میں پیتا ہے اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکے گی موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عشعس بن سلیم معاویہ بن سوید بن مقرن برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا مریض کی عیادت جنازے کے ساتھ جانا چھینکنے والے کا جواب دینا دعوت کرنے والے کی دعوت کا قبول کرنا سلام کو رواج دینا مظلوم کی مدد اور قسم کھانے والوں کی قسم پوری کرنے کا حکم دینا اور سونے کی انگوٹھی چاندی کے برطنوں میں پانی وغیرہ ہپینا اور میاسر اور قصی اور حریر و دیباج اور استبرق کے پہننے سے منع فرمایا ہے امرو بن عباس عبد الرحمن سفیان سالم ابو نظر عمیر ام فضل کے آزاد کردہ غلام ام فضل کہتی ہیں کہ لوگوں کو عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا تو آپ کو ایک پیالہ دودھ بھیجا گیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عسید سعدی کو بھیجا کہ اس کے پاس کسی کو بھیج کر بلائیں چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس بھیجا گیا تو وہ عورت آئی اور بنی سعدہ کے مکانات میں ٹھہری پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یہاں تک کہ اس عورت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنا سر جھکائے ہوئے تھی جب اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تو اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون تھے اس نے کہا نہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر آئے تھے اس عورت نے کہا کہ میں بدبخت ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سقیفہ بنی ساعدہ ہمیں تشریف لائے یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھ گئے پھر فرمایا اے سہل ہمیں پانی پلاؤ تو میں یہ پیالا ان لوگوں کے لیے لے کر آیا اور اسی میں ان سب کو پلائیا راوی کا بیان ہے کہ سہل نے وہی پیالا نکالا اور ہم نے اس میں پیا پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ پیالا ان سے مانگا تو انہوں نے وہ پیالا ان کو حباہ کر دیا حسن بن مدرک یحیی بن حماد ابو عوانہ آسم احول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس دیکھا جو پھٹ گیا تھا اور اس میں چاندی کی پٹیاں جڑی ہوئی تھیں اور یہ پیالا بہت اچھا اور چوڑا نزار ایک قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ بیان ہے کہ میں نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اتنی بار بہت زیادہ مرتبہ سے زیادہ دفعہ پلایا ہے اور ابن سیدین کا بیان ہے کہ اس میں لوہے کا ایک حلقہ جڑا ہوا تھا انس رضی اللہ تعالی انہوں نے چاہا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی کا حلقہ اس میں جڑ دیں تو ان سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس چیز کو نہ بدلو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس لیے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ترک قطعبہ بن سعید جریر آمش سالم بن ابی جعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا اثر کا وقت آ چکا تھا ہمارے پاس تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا وہ پانی ایک برطن میں رکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا اپنی انگلیاں کشادہ کی اور فرمایا وضو کرنے والو آؤ برکت اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ میں نے دیکھا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے لوگوں نے وضو کیا اور پیا جتنا میرے پیٹ میں آ سکتا تھا اس کو بھرنے میں میں نے کتاہی نہیں کی اس لیے کہ میں نے جانا کہ یہ متبرک ہے میں نے جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ اس دن تم کتنے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم چار سو آدمی تھے عمرو نے جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور حسین اور عمرو بن مرراح بواستہ سالم جابر پندرہ سو کی تعداد روایت کی ہے اور سعید بن مسیب نے جابر سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے